وہ کہندینے جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعانی جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعانی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور اتنی ہیپننگ پلیس ہے کہ اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ویسے تو لاہور کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کی فیل لینے کے لیے شاید ایک عمر ناکاپی ہو لیکن آج کے سٹریبل ویلوگ میں لاہور کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقع دینے کی میں آپ کو کوشش کروں گا یہ ویلوگ بہت شاندار زبردست اور مزیدار ہونے والا ہے تو آئیے چلیئے آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور کی جانب تو پھر دیر کس بات کی ہے چلیئے میرے ساتھ سب سے پہلے آپ کو حویلی ریسٹرنٹ دکھائیں گے اور اس سے ملہیکہ، بادشاہی مجد، لاہور کلہ، علامہ اقبال کا مزار اور حضوری باگ حویلی ریسٹرنٹ لاہور فورڈ سٹریٹ یعنی بادشاہی مجد کے برکس ساتھ اس کے اقب میں واقع ہے یہ روڈ سیدھی فورڈ سٹریٹ کی طرف جاری ہے اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ بادشاہی مجد کے منار بھی نظر آرہے ہیں گاڑی یہاں پہ آپ کو فٹ پات پہ ہی پارک کرنی پڑے گی یہاں پہ لوگ جو کہ ملٹیپل ریسٹرنٹ کے مالک ہیں ان کے سٹاپ آپ کو گاڑی بڑے ارام سے یہاں پہ لہوا دیتے ہیں اور بڑی نومنل فی چارج کرتے ہیں لیکن ویکنڈ کے اندر یا ویکنڈ کے دنوں میں یہاں پہ رش ہونے کی صورت پہ آپ کو تھوڑی سی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہوری جی زندہ دل قوم ہے 1965 کی جنگ ہو جب منگولوں نے جب لہور پہ حملہ کیا تو اس وقت لاہوریوں کا جذبہ دیکھنے لائکتا ہے چلی جناب ہم فورڈ سٹریٹ کی مین انٹرز کے سامنے پہنچ چکے ہیں یہاں پہ گاڑی کو پارک کرنا منع ہے سامنے آپ کے باشاہی بچ جو ہے وہ نظر آرہی ہے یہاں پہ حویلی ریسٹورنٹ کنکوز جین اور بہت سارے ریسٹورنٹ آپ کو نظر آئیں گے چلی جناب آپ کو بغیر دوم والا شیر دکھاتے ہیں لیکن شیر تو موجود ہے پر اس کی دوم غائب ہے لاہور کی تاریخ میں نگاہ دڑائیں تو صدیوں پرانی ہیں انڈس سیولیزیشن ہو ہندو یا بدیزم کا دور ہو اسلامی دور ہو جس میں مغلوں نے لاہور کو دارو کلحفہ بنایا اور پورے سب کانٹینٹ پہ تین سو سال تک حکومت کی مہاراجہ رنجید سنگھ کو جس نے بھی لاہور کو دارو کلحفہ بنایا اور سکھزم کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد پرڈیش کلونیل دور آیا اور آج کا دور مغرد ہر دور میں لاہور اپنے آپ میں بے مثال رہا ہے جناب سردیوں کی شامع ہیں اور ہم تقریباً اثر کے وقت اس فوڈ سٹریٹ میں پہنچ گئے جہاں پہ حویلی رشنٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے جناب اس فوڈ سٹریٹ میں بہت کچھ کرنے کو ہے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں تین سو رو پے دے کے یہ رکشہ سائیکل بھی چلا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ریسٹرنٹ ہیں اس کے علاقہ اگر آپ کو مغل بادشاہ بننے کا شوق ہے تو صرف تین سو رو پے کے اوز آپ مغل بادشاہ بابر یا زہیر الدین بابر بھی بن سکتے ہیں لاہور میں ایک رواجہ پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ جہاں بھی ریسٹرنٹ ہوں گے وہ اپنے ساتھ لائیو میوزک یا کوالی کا بھی انتظام کریں گے میجی سورج جھلنے کے ساتھ ساتھ فوز سٹریٹ بھی جوان ہوتی جا رہی ہے اسی فوز سٹریٹ کے ساتھ آپ کو بعد میں بادشاہی مجد، حضوری باغ، لاہور قلعے کے بھی سیر کروائیں گے یہ تمام جگہیں فوز سٹریٹ کے بکل اکب میں واقع ہیں واجیوہ حویلی ریسٹرنٹ تو رات کو دلن کی طرح سجی ہوئی ہے میں نے جتنے بھی ٹیول بی لاغ حویلی ریسٹرنٹ کے بارے میں دیکھے تو وہ صرف اور صرف روپ ٹاپ کو انہوں نے کور کیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ حویلی ریسٹرنٹ اندر سے کیسا دیکھتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہے ان تمام جگہوں کے بارے میں تفصیلی تارف آپ کو کروائے جائے گا لو جی، اب ہم حویلی ریسٹرنٹ کے اندر جانے لگے ہیں راستہ ذرا تنگ ہے لیکن جگہ اتنی ہی خوبصورت ہے لاہور کے بارے میں یہ کیس بڑی فیمرس ہے سننے میں آئی کہ لاہور کے لوگ رانتہ بھی کو غلط بتاتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ ضرور شہر لاہور کی گلییں بڑی تنگ ہیں اور اگر ایک گلی کے ایک طرف سے مرد آ رہا ہو اور دوسری طرف سے عورت تو ترمیان میں صرف نگاہ کی گھٹائش بچتی ہے ایلو پاپا جی، اسی حویلی ریسٹرنٹ اندر آ گیا لیکن کیا ہی خوبصورت بیو ہے جناب کیا رچ کلچرل ہیریٹیج ہمیں نظر آیا اگر آپ اپنے گوڑے گٹوں سے پرشان ہیں تو زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے روف ٹاپ پہ یا کسی اور فلوٹ پہ جانا ہے تو یہاں پہ لفٹ کی فیسیلٹی آویلبل ہے لاہور کے بارے میں کچھ اور بھی چیزیں فیمس ہیں یہ لاہور کے لوگ نون سیرس ہوتے ہیں اور لا اوبالت کا شکار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ انیس سو پیسر کی جنگ دیکھیں کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی لاہور کے لوگ سڑکوں پہ آکے اپنے مکانوں کے چھتوں پہ جاکے اپنی اخواجہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ بھی لاہوریوں کی بہادوی قصے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں کیسی سے ہم نے پوچھا کہ اندرون لاہور یعنی کہ پرانے لاہور اور نئے لاہور میں کیا فرق ہے تو کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اندرون شہر کے لوگ جو ہیں پوری رات کو جاگتے ہیں گفشف کرتے ہیں صبح جیدی کی لسی پی کے لمبی تانکش ہو جاتے ہیں روی لاہور کے ایک مشہور شخصیت کے بارے میں میں تو آپ کو بتانا بھوری گیا مجھے تو جانے لاہور تا پاوا اختر لاوا روی یہ حویلی ریشٹرن لاہور تو ہمیں اثار قدیمہ کی سائٹ زیادہ لگ رہی اور ریشٹرن نہ ہونے کے برابر لگ رہا ہے اس کے اندر اسی زمانے کی پرانی ثقافت وہی کے اسی زمانے کے برطن اور بہت ساری اسی زمانے کی یادگاریں ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ سب مست وزٹ پیز اور ہی ہائلی ریکومنڈ جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے کہ وہ حویلی ریشٹرن لاہور کو ضرور وزٹ کریں اس حویلی کو بڑی اچھے انداز میں پرزرف کیا گیا ہے اور بہت ساری اس کی دیواریں ہیں اس کی چھتیں ہیں جیس کے جو آرکیٹیکچر ہے وہ اپنی اصل حالت میں ابھی موجود ہے جو دیکھنے کے تعلق رکھتا ہے آئی یہ پولی حویلی ریشٹرن ہی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جاہے اس کا گراؤنڈ فلور ہو فس پلور ہو ٹرڈ فلور ہو روپ ٹاپ ہو اس سب مست وزٹ پلیس میرا نام محمد عمر ہے اور میں دو سال سے یہاں پر ایج آرڈے کر کام کر رہا ہوں حویلی ریشٹرن میں حویلی ریشٹرن میں ہم نے اس کے بنیاد رکھیں بھی اور دو سال سے آن ورڈ اب تک یہ ماشاء اللہ بڑا اچھے سروائیو کر رہے ہیں ہم لوگ اگر حویلی کی بنیاد کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک بازار ہوتا تھا سات گھر ہوتا ہے سات گھروں کے درمیان میں بازار ہوتا تھا اس تقریباً یہ ایک سو سال پہلے کی بات ہے اور تو تب جب دو در بارہ میں پھر یہاں پہ یہ پورٹ سٹریٹ بنی ہے اس کے بعد یہ حبیب خان صاحب اور تارک خان صاحب بھی دونوں بھائی ہیں انہوں نے خرید لی جگہ اور ان جو سات گھر تھے ان کو ملا کے یہاں پہ یہ حویلی جو ریسٹرینٹ کی بنیاد رکھتی تو یہاں پہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہال ہے یہاں تھرڈ فلور ہے یہاں تھرڈ فلور تک تو یہ جو حویلی بیسیک ہے جو بیسیک تھی وہ بالکل اوریجنل ہے اس اوپر اپس فلور جتنے بھی ہیں اس کو بعد میں رنویڈ کی ہے ہم نے اب بعد میں تیار کیے گئے ہیں جی ہم تقریبا 11 بجے ہم اوپن کرتے ہیں ریسٹرینٹ کو اور رات 11 بجے تک ریسٹرینٹ جو کھلا رہتا ہے اس کے علاوہ ویکنڈز پہ 11 بجے اوپنی ہوتی لیکن 12 بجے تک کھلوزنگ ہو رہی ہے چلو تنوبار دویو تکانے حویلی ریسٹرینٹ کو اور اگر ہم کھانوں کی بات کریں تو ہمارے پاس چار ترکس کھوزیز آمیلیبل ہیں ہمارے پاس دیسری کانٹینینٹل چائنیز اور کھائی اویلیبل ہیں دیل برہا اس میں جو سپیچل ایک چیز ہے وہ ہمارے ہمارے پاس دیسریٹرینٹ سے جو بہت اچھا ویو نظر آتا ہے اس کے اگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے باشے مسجد اویل ہے بہت خوبصورت ویو ہے اس کا ایم بی ایس کی بات کریں تو ایم بی ایس ایک تو یہ آپ چاہتے ہیں تریڈیشنل ایم بی ایس ہے ریسٹرینٹ کا اور اس کے اگر رائٹ ہینڈ کی بات کریں تو شاہی قلعہ ہے ساتھ گردوارہ ہے منارے پاکستان یہاں سے بلکل سامنے نظر آ رہے ہیں باشے مسجد کی بلکل ساتھ ہے تو بہت ہی ایک اچھا ویو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں اور ایمان تو ہمارے پاس کے گیسٹ ہیں موسٹی وہ گیسٹ ہیں وہ فارنرز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آکے ویو انجوائے کرنے آتے ہیں لیجے جناب ہم حویلی ریسٹرینٹ کے روف ٹاپ پہ آ چکے ہیں حویلی ریسٹرینٹ کے روف ٹاپ سے آپ باشاہی بچھت کو لاہور قلعہ کو اور منارے پاکستان کو باسانی دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے اور کیا خوبصورت ویو ہے یہاں سے بیٹھ کے آپ نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس ویو پونٹ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں ویسے ایڈوائزیبل تو ہے کہ یہاں آنے سے پہلے پوکنگ کرا لیں تاکہ آپ اس طرح کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے سردیوں کی شامع تھی اور ہیٹنگ کا بھی بڑا سا بدست بندو پستا لیکن برحال تھنڈ تو تھنڈ ہے اگر آپ تھوڑا سا ہیٹر سے دور ہو گئے تو تھنڈ تو لگے گی لائف میوزک یہاں چلتا رہتا ہے اور وقتن پر وقتن فندار آکے اپنے فند پر یہاں پر مظاہرہ کرتے رہتے ہیں لگلی جی ہم تقریباً ایک مہینے میں دو دفعہ حویلی ریشنٹ لاہور کے ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ اور ایک دفعہ فیملی کے ساتھ میں نے دونوں کے کلپس وغیرہ اور پورے حویلی ریشنٹ کے کلپس و کمپائن کر کے یہ ایک بڑا خوبصورت سی ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو ایک بڑا فیر اماؤنٹ آئیڈیا دے گی اب یہ ویڈیو میں بنے رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حویلی کلپ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو بلکل آپ کو حیران کر دے گا آپ جب بھی لاہور آ رہے ہیں تو ہم آپ کو دلی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہیویلی ریسٹورنٹ پر یا ہمارے خانوں سے آپ لوگ تو فندوز ہوں گے لوگ عمومن روف ٹاپ پہ جاتے ہیں لیکن میں رکمنڈ کروں گا کہ ہیویلی ریسٹورنٹ کے سیکنڈ فرور پہ ہیویلی کلپ کو ضرور وزٹ کریں آئیے ہیویلی کلپ کے بارے میں تفصیل سے آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں شیر شاہ صوری صاحب کے پیچر ہے کیونکہ ہسٹوریکل پریس ہے تو ان کی سمجھ سے پہلے ہم نے بڑا پورٹیٹ لگا رکھا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ان کو دیکھ کے پاسے جس کر سکتے ہیں کہ ٹیپو صاحب ٹیپو صلتان صاحب شیر کی زندگی کا ایک دن گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ ان کا مقابلہ سب سے مشہور مقابلہ ہے آپ آئیں آپ کو جو سب سے بہتری یہ ہماری پیچر جس کو میں کہتا ہوں وہ دکھاتا ہوں اورک دیف آلمگیر صاحب انہوں نے ہی بادشاید مسجد کی بنیاد رکھی اور بنوانے میں سب سے اہم کردار انڈیگا تھا یہ ایٹین سنچلی میں انہوں نے کمپلیٹ کروائی تھی بادشاید مسجد جس کے ویو کے لئے ہیویلی میں سب لوگ آتے ہیں یہ سارا کریڈٹ تو ہیویلی کی پاپولیلٹی ہے اس کا سارا کریڈٹ میں کہتا ہوں دیف آلمگیر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے مسجد بنائے اس کا ویو کو سب دیکھنے آتے ہیں اور ہم جب یہاں پر کام کرسی اسلام علیکم صاحب صاحب ایفراہم صاحب 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 یہ شکر آپ صحب صاحب 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 یہ ہمارا سیکنڈ فلور ہے جیسے کہ ہم نے لیسٹ ٹائم اب بات کی کہ ہم آپ کو سیکنڈ فلور کا وزت کروائیں گے ایک سال پہلے ہم نے اس کو رینویٹ کیا تھا اس پر کلیگرافی کرائی ہے بہت ہی کوسٹلی کلیگرافی ہے ایون تو ایک پورا سال لگا تھا اس پر کلیگرافی پر اس دیزائنز کو بنانے میں یہ فرس ٹروم ہے ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ بارہ دری روم کے نام سے مشہور ہے آئیں آپ کو وزر کرواتے ہیں پلیز کریں یہ بارہ دری روم ہے یہ آپ جب قلعہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر انجید سنگھ کے جو بنایا تھا اپنا محل اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بارہ دری بنایا ہوا ہے اسی کے نام سے منصوب یہ روم بنایا گیا ہے اس میں یہ پہلی پورٹٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مراتو کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی الیکزینڈر ڈگریڈ کی اس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں اس لڑائی کے اسے پھالا لگا تھا ایک سکندر اعظم اور اس کے قریباً تین ماہ کے بعد اس کندر اعظم جو چل بسا تھا یہ ہمارا فرنچ روم ہے یہ سیکنڈ روم ہے اس روم میں جنگی عزادی کی پکچر ہے جو انگریڈوں کے اور ہندوستان میں بسنے والے سکھ مسلمان اور ہندوے کے درمیان ہوئی تھی یہ اس کی ایک پکچر ہے اور یہ ساتھ میں جو یہ پکچر ہے یہ ہے روبرٹ کلیو کی جو سیونٹین سنچری میں ہندوستان میں آیا تھا اسہ ہی نے عزم کی بنیاد رکھی تھی روبرٹ کلیو انہوں نے عزم کی بنیاد سیونٹین سنچری میں جس کے بعد سارا انگریزوں نے آگے کبزہ کر لیا تھا اور یہ ان کے منارکی میں یہ ایک منارکی ہے ان کے منارکی میں سارا کچھ انگریزوں نے کبزہ کیا تھا ہم یہ ہیں کین میری کین میری موگل روم جی سر اس کلپ میں جس رو میں تھرڈ روم ہے اس کا نام ہے موگل روم اس میں سب سے پہلے میں آپ جس فکچیک طرح اشارہ کاروں ہیں یہ ہیں زہیر الدین بابر صاحب زہیر الدین بابر وہ شہر سکت اس نے موگل ان پر موگل سرطنت کی بنیاد رکھی تھی 15 سنچری میں انہوں نے موگل سرطنت کی بنیاد رکھی اس کے بعد سارے موگل خاندان نے اپنی اپنی حکومت کی ان میں میں ترتیش آپ کو نام بتاتا جاتا ہوں یہ پس جو پچھر ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ جہانگیر کی ہے جہانگیر صاحب ہے اس کے ساتھ بہادر شاہ زفر جو لاسٹ ایمپریر تھے مغل سلطرت کے بڑی طرف تاریخ ہے بہادر شاہ زفر کی تاریخ میں یہ شاعر مزاج ایک تو شخص تھے اور ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ انگریز نے قبضہ کر لیا اور ان کو حراست میں لے لیا اور ان کو برطانیہ لے گئے اور وہی پہ ان کے وفات ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے ان کا جو اریجنل نام تھا وہ مہرن نساء ہے مہرن نساء بات ہے کیونکہ یہ جہانگیر سے ان کی شادی ہوئی تھی بادشاہ جہانگیر سے ان کا نام چینج کر کے نور جہاں رکھ دیا گیا یہ صحیح ہے بادشاہ اکبر صاحب بادشاہ اکبر انہوں نے ہی دینِ الٰہی کی بھی بنیاد رکھے تھے جب انہوں نے مسلمانوں کا اور ہندووں کا دونوں کا مذاہب دو دینوں کو لے کے اکٹھا دین ایک بنا دیا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا دینِ الٰہی بادشاہ بہت تنقید کی گئے اور شاہ ولی اللہ نے ان پر تنقید کی اور اس دینِ الٰہی کی بنیاد تھی اس کو ختم کیا یہ سریعہ فورت روم ہے کلب کا اس میں سب سے پہلے جس پکچر کی طرف میں اشارہ کروں گا کیونکہ اس کا نام سکھ روم اس لیے رکھا گیا جو پہلی پکچر ہم نے لگا رکھی ہے یہ ہے راجہ رنجیر سنگھ جنہوں نے لاہور پہ حکومت کی پورے ہندوستان پہ حکومت کی لیکن لاہور کو انہوں نے اپنا گھڑ بنا رکھا اور شاہی قلعہ جو ہمارے ساتھ ہی ہے اکب میں ہے اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہیں پہ انہوں نے اپنا محل بھی بنایا جس کے ساتھ بارہ دری روم بھی ہے جو ہم نے پہلے روم کی بات کی وہ ان کے ساتھ ہی تھا اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے مسلمانوں کو دبایا اور بہت سے مسلمانوں کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیر لگا دی تھے جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں کہ منگولوں نے کیا تھا انہوں نے بھی سیم وہی مسلمانوں کے ساتھ روئیہ اختیار کی اور انہوں نے باش مسجد کے اندر گھوڑے بانے تھے ان کے ساتھ ہی ہے راجہ دولیب سنگھ اور ان کے اکپ میں ہم نے تصویر بنا رکھی ہے یہ ہری سنگھ ملوائے یہ تو بڑے دبنگ انسان لگ رہے ہیں جی سر یہ ہمارا کلب کا لازٹ روم ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے سلطنت روم اور اس میں جو ایک پچھر ہم نے سامنے آیاں کے رکھی ہے وہ کتب الدین ایبک ہے آپ کو پتا ہوگا ان کی ہسٹری کے بارے میں کہ یہ ازاد کرتا غلام تھے اور انہوں نے اتنی سٹرگل کی کہ اینٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آکے سلطان بنے اس لیے ان سے ہی ہم نے منصوب کر کے اس روم کا نام سلطنت روم رکھا ہے اور اس میں ہماری ترڈیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں ترڈیشنل کلچر ہمارا اس کی ڈپکشن ہے جی سر سر ویسے جو بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے یہ حصہ جو ہے یہ ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ہسٹری کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں اس کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے لیکن اس کی اثر حالت ہے ہم نے اس کو نہیں شیڑا اس میں یہ نقش و نگار ہے یہ سارے کے سارے روایتی ہیں یہ ہمارے کلچر کو ڈپکٹ کر رہے ہیں آپ سیکنڈ فلور سے بھی بڑے آرام سے باشاہی مسجد کا بیو لے سکتے ہیں بھائی حویلی ریشنٹ جتنی خوبصورت تھی کھانا اتنا ہی لذیذ اور شاندار تھا اس میں گارلک روہنی اچاری اور یہ پس اچاری کے ساتھ روہنی ہے کلمنزی ہے جناس پہ ہو گا لیکن زبردر امیزنگ فوڈ امیزنگ ٹیسٹ یہ کھانا فیملی کے ساتھ کھایا گیا تھا کیا تھا؟ کیا تھا ٹیسٹ تھا؟ بہت تھا مزہ آیا آپ کو؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ بہت فیملی کے ساتھ جو کھانا کھایا پانچ لوگ نے اس کا بل بنا ساتھ ازار ایک سو ستونجا روپے جو کھانے کی فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں یہ ہم نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا جو کہ کافی بڑی تعداد میں تھے کھانا بہت ہی رزیز اور شاندار اور مزدار تھا کہتے ہیں کھانا تین طرح سے کھائے جاتا ہے پہلے دیکھ کے پھر سوں کے اور پھر ایکچوڈی کھا کے کوہوری ریشنڈ میں ہر اندازے کھانا مزدار شاندار اور بلکل لا جواب تھا بھائی لاہور میں کھانے کے بعد میٹھا نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا گاجر کا حلوہ، گلاب جمل اور کلفی ہمیں ٹرائے کی اور بڑا انجوائے کیا کھانے کا بل آپ کے سامنے ہے اٹھائیس ہزار نو سو پیٹالیس بٹ بنا چلے جی اب آپ کو بہت ساری جگہوں کی زیارت کرواتے ہیں ہم بلکل ہویلی ریشنڈ کے ساتھ یہ گیٹ ہے اس گیٹ کو کروس کر کے آپ ایک بڑے احاطے میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کے سامنے حضوری باغ بھی ہوگا بادشاہی مجد بھی ہوگی علامہ محمد اقبال کا مزار بھی ہوگا اور لاہور کا شاہی قلعہ بھی نظر آئے گا بادشاہی مجد کا قیام مغل بادشاہ اور عزیب کے دور میں ہوا آپ کے سامنے حضوری باغ جو ہے وہ موجود ہے حضوری باغ کو منانے کا مقصد بسیکلی یہاں پہ توڑا سا سستانہ تھا اور یہاں کے کام کو سپروائز کرنا تھا لاہور کا شاہی قلعہ آپ کی نظر کے سامنے موجود ہے یہاں کے سامنے بادشاہی مجد اور حضوری باغ کیا ہی دل فریب منظر پیش کرتے ہیں دیکھئے لاہور میں کچھ خاص بات تو ہے تب بھی تو انڈیا نے سب سے پہلے کا جب ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہم صبح کا ناشتہ یا دن کا کھانا لاہور میں ہی کھائیں گے اگر آپ لاہور کی تاریخ کو دیکھیں تو مہاراجہ رنجیز سنگھ نے بھی اس کو اپنا دالور خلافہ بنایا مغلوں نے بھی اس کو اپنا دالور خلافہ بنایا تو اس طور پہ لاہور کی جو تاریخ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بادشاہی مجد کے باہر جوتوں کا جو ایک پروکری ہے اس کا ریٹ چارسو روپے ہے لہٰذا جوتوں کا بیک اپنے ساتھ لے کر آئیں بادشاہی مجد کی اُلٹی طرف آپ کو علامہ محمد اقبال کا مزار بھی نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین چلیے حویلی ریسٹن سے ملہکہ اب آپ کو بادشاہی مجد کی سیر کرواتے ہیں اس مجد کو بنایا گیا مغلوں کے دور میں اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے مغلوں کے اوروں سے جنہوں نے سولہ سو اکتر میں اس کا کام شروع کروایا اور سولہ سو تیہتر میں اس مجد کو پائے تکمیل تک مہچایا بادشاہی مجد بلا شبہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے اس کے کورٹ شارڈ میں اور اس کے ہال میں تقریباً ایک لاکھ لوگ بہ آسانی جمع ہو سکتے ہیں اس مجد کو لال پتھروں سے اور وائٹ ماربل سے بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں بڑا حسین امتزاج پیش کرتی ہے سن انیس سو تیرانوے میں اس کو جنیسکو ورلڈ ہیریڈش سائٹ بھی ڈیکلیئر کیا گیا بادشاہی مجد کے چاروں کونوں پہ انچے انچے منار ہیں جن کی لمبائی ایک سو چھتر فٹ ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ چاروں آپ کو باہر کی طرف نکلے ہوئے نظر آئیں گے اس کو اس طرح بنانے کی وجہ کہ خدا نہ کہتا کہ یہ منار گریں تو مجد کے اندر نہ گننے پائیں بادشاہی مجد کے انٹرس کے ساتھ ہی اگر آپ فس فلور پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بڑی نایاب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اسے چھوٹے سے میوزیوم میں آپ کو نبی پاگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم الوجہ اور بہت سارے بزرگانے دین سے منصوب اشیاء نظر آئیں گی لاہور کلے کی باقیات تو یارویں صدی سے ملتی ہیں لیکن اس وقت جو شکل آپ کے سامنے موجود ہیں وہ مغل بادشاہ اکبر نے اس کا کام سٹارٹ کروا ہے سولویں صدی میں اسی جگہ پہ آپ کو گردوارہ بھی نظر آئے گا مندر بھی نظر آئے گا کرسچینٹی بھی نظر آئے گی بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں سارے مذاہب جس میں کرسچینٹی، سکھ، ہندو مسلمان کس طرح آپس میں ملجل کر رہتے تھے لاہور کلے کو صبح نو بج کھولا جاتا ہے اور مغرب سے پہلے بند کر دیا جاتا ہے لاہور کلے میں دیکھنے سے تعلق جو چیزیں رکھتی ہیں اس میں شیش محل، شالیمار گارڈن اور عالمگیری گیٹ شامل ہیں چلو سجنوں پینو تپراؤو اگر تونو ویڈیو پسند آئیے تو دونٹ فرگیٹ تو سسکرائب دی چینل لائک اور شیئر دی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ٹریول ویلوگ میں آپ سے ملکات ہوگی اپنا خیار رکھیں دوسروں کی آسانی کا باعث بنیں اللہ حافظ